اوہین سے محبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے معلہ تر ہو جائے کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں برابر بھی نہ ہو برابر ہونا شرک ہے اوپر ہونا تو سمجھئے کہ اور قطعی شرک کے علاوہ بھی کوئی اسطلاعہ میں اجازت نہیں پڑ جائے سورہ بقرہ پہ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرتی چاہیے تھے اور جو واقعیتاً اہل ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں کرو لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے اس سے بڑھنا جائے اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنا جائے دیکھئے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسَ إِمَامًا کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ بنا لیایا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نو انسانی کا امام بناتا والدین کو چھوڑا اللہ کے لئے دربار چھوڑا اللہ کے لئے بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منادرہ کیا کہ نہیں کیا بادشاہ جو ہے وہ مرہوب نہیں کر سکا فَبُحِتَ الَّذِينَ کا فرق بلکہ جو مناورہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبھوط ہو کر رہ گیا اپنی جان کو اللہ سے اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا آگ میں فکود گئے کہ نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی ملک چھوڑ دیا ہجرت کی آخری امتحان جو لیا ہے آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا سو برس کی عمر میں وہ تیرہ برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا گلونا بیٹا حکم آیا زبا کر دو یہ ہے سب سے بڑا سو برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا ستاکسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت بھی ہے اب تیرہ برس کے ہو گئے ہیں جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے تیرہ برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دستو بازو بن جاتا ہے بھاگ دوڑ اس لئے آتا ہے بلکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس اسماعیل کے بارے میں اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں بار بار ہی خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اور اس کے لئے چھوڑی پھیر دی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا یہ ہے محبت توحید فی المحبت اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ برانیمان ہو گئی بات ساتھ کہہ رہا ہوں پر نہیں ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر تو یہی شرک فی المحبت ہے اب دیکھئی یہ تو میں نے انڈیویڈیویل لیور پر آپ سے بات دیا اب آئیے اجتماعی سطح پر بلکہ اسی زمن میں ایک آیت اور سن لیجئے اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی رابے جہاد کی محبت اب توحید فی المحبت کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفت موہا و تجارت انتخشون کسادہا و مساکن و تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلی اے نبیل سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی زوج مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور وہ محل وہ حویلیاں وہ بغانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی رات جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دے تھا آٹھ محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیٹے کی محبت نشتہ داروں کی محبت پانچ مال کی تین شکلیں جائدار کاروبار اور کوئی نقد تین یہ شکلیں تین جمعہ پانچ آٹھ اور تین محبت نے دوسرے پرڑے میں ڈال لی اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے آٹھ والا تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ تمہارا اللہ سے کیا سروکار اللہ ایسے ناہجاروں کو ہدایت نہیں دیتا سب سے پہلے یہ تہہ کر لو کہ ان تین محبتوں کا پلڑا دیجئے ہونا چاہیے بھاری ہونا چاہیے ان آٹھ کے مقابلے یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شکل فی المحبت لیکن اب اس کو لائیے ذرا پوچھے در ستے پر وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ ریاست اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شئے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شئے بڑھا ہے یہ قومن محبت انہیں جوڑے گئے ان کے اندر اتحاد پیدا کریں گے مثلاً وطن کی محبت وطن کی جائر جائر وطن کی حضمت کے گنگاؤ قوم کی محبت وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کے لوگ پر جڑے رہتے ہیں نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی یاد کر جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں یہ بلوچ نیشنلزم یہ بختون نیشنلزم یہ سرائقی نیشنلزم یہ ایک اردو والا نیشنلزم پانچویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ جمعیت کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے شیرازہ بندی کے لیے انہیں کو تحضر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شیع محبوب ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرس دی لیکن پھر دیکھئے میں بات آپ شرص کر رہا ہوں علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقمال نے پہچانا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جمع اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و سدف اور تہزیم کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو بیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہِ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاند میں اس خود کو بلا دے یہ وطن پرستی شرک اس دور کا سب سے بڑا شرک نیشنلزم نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شئے ہیں ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقہ ہی ہوتا ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم ایک ملک میں رہنے والے جو ہے وہ سب ایک قوم ہیں اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کرتے ہیں یہ ہے در حقیقت اللہ میں امال نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا وہ ٹھیک ہے قوم الوطن منال ایمان حدیث ہے گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن جب آتا ہے پولیٹیکل کانسپ کی حیثیت سے وہ معبود ملتا ہے اس معبود کی ایک نماز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں یکے ہوئے سر جکا کر کھڑے ہیں یہ قنوط جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے جھنڈا وہ علامت ہے آپ کو وطن کی آپ کے علمے ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا اسے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں مجھے بڑی تلف باتیں میں سننی پڑی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے وطن کی حمد ہو رہی ہے وطن کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے مابود کی شکل اختیار کر گیا